ایک بات بتاؤں سچ سچ جتنا شوک کرکٹ کھیلنے کا ڈیویڈ وارنر کو ہے نا میرا نیخیال کہ اس پوری دنیا میں اس ٹیم کسی اور کو ہوگا اس کا بس چلے نا یہ سارا دن کرکٹ کھیلتا رہے یہ گلی ملے کے بچوں کے ساتھ بھی پورا پورا دن کھیلتا رہے ابھی اس نے اپنے آپ کو اویلیبل کر دیا ہے چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کے لیے حالانکہ اوڈیا کرکٹ سے بھئیہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں لیکن چیمپینز ٹروفی کے لیے اس نے اویلیبل کر دیا کہ ہماری اگر خدمات چاہیے ہو تو بتا دینا ہم آ جائیں گے بلکہ اس نے تو شاید یہاں تک کہہ دیا ہوگا کہ تم ٹکٹ بغیرہ کے بھی پیسے رہنے دو میں پہنچ جاؤں گا تم سارے اپنا دیکھ لیں نا میں پہنچ جاؤں گا مجھے کوئی دکت نہیں ہے ڈیویڈ وارنر سے پوچھو نہ کہ بھئیہ کتنی کرکٹ کھیلنی ہے اور تو وہ پتے کیا کہے گا تب تک کرکٹ کھیلنی ہے جب تک یہاں تو کرکٹ کی نبز چال رہی ہے یا میری نبز چال رہی ہے بس اس سے زیادہ میں کچھ بتا نہیں پاؤں گا کہ وہ کرکٹ کتنی کھیلنا چاہتا ہے یہ دو تین سال اور ہیں بھائی یقین کرو دوستو دو تین سال اور ہیں یہ اسی طریقے سے کرکٹ کھیلتا رہا نا تو یہاں تو آسٹریلیا کی ٹیم میں یا کسی ٹی ٹونٹی لیگ میں یہ اور اس کے بچے آپ کو اوپننگ کرتے میں نظر آئیں گے کسی ٹیم کی یہ اس لیول پر پہنچ چکا ہے کتنا تیل نکالے گا کرکٹ کا گروہ کب سے لگاو ہے یار اور ابھی کہتا ہے میں چیمپینز ٹروفی کے لیے جسے کہتا ہے ریڈی ہوں ابھی تو پچھلی چیمپینز ٹروفی میں ان بیچاروں کی قسمت خراب ہو گئی آپ کو پتے یہ پچھلی چیمپینز ٹروفی میں کیا ہوا تھا یہ ڈیویڈ وارنر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیویڈ وارنر کو کرکٹ کھیلتے ہوئے نا نا کرتے نا پندہ سولہ سال ہو گئی ہیں دو ہزار نو میں اس نے ڈیبیو کیا تھا وائڈ بال کرکٹ میں اور دو ہزار گیارہ میں یہ آیا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں تو اس سے اندازہ لگا لو یہ کب سے کرکٹ کھیل رہا ہے اچھا ہمارے پاس بھی ایک ہے ایسے جیسے ڈیویڈ وارنر کا چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا نا ایک ہمارے شویب بھائی بھی ہیں شویب بھائی کا بھی چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا شویب بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نا بس ڈال دو ٹیم میں میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا ڈیویڈ وارنر نے پچھلی چیمپینز ٹروفی میں دوزار سترہ کی تین میچز میں صرف ستر اسی رن بنائے تھے اب وہ ستر اسی رن بھی قسمت خراب وہ چکر وہ ہی آپ کو پتے ہی ہے کہ دو میچ تو آسٹریلیا کے واش آٹ ہو گئے دو میچ ایک ان کا نیوزیلینڈ کے گینسٹ میچ تھا اوول میں برمینگم میں وہ واش آٹ ہو گیا برمینگم میں نیوزیلینڈ کے گینس تھا اوول میں بنگلہ دیش کی اگینس تھا یہ دونوں میچ ان بیچاروں کے واش آٹ ہو گئے حالانکہ ان دونوں میچز میں ان کی جیسے کہتے ہیں گیم بن سکتا تھا یا جیت سکتے تھے ان بیچاروں کے دو میچ واش آٹ ہو گئے تیسرا انگلنڈ کے ساتھ تھا وہ یہ انگلنڈ سے ہار گئے تو یہ آگے جائی نہیں پائے سیمی فائنل شینل اور اس والے گیم میں تو ان کے ساتھ یہ والا پرابلم ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ ڈیویڈ وارنر کے بھی آپ کو اتنے رازنی نظر آتے اب ڈیویڈ وارنر کا مجھے لگتا ہے کہ اس کا پلان یہ ہے کہ یار کسی طریقے سے ایک اور چیمپینز ٹروفی کھیل لوں بیٹنگ ورکوں کے اوپر ہے جاتے جاتے کوئی بڑا ایک جیسے کہتے ہیں سیزن مار کے جاؤں کہ وہی چیمپینز ٹروفی دوزار پچس میں ڈیویڈ وارنر دیکھنے والا تھا ڈیویڈ وارنر ویسے والٹی ٹونٹی میں بھی دیکھنے والا تھا ٹھیک کھیل ہے جیسے کہتے ہیں نوڈ بیڈ کچھیننگز جس نے بڑی دھماکے دار کھیلی ہیں تو اگر آسٹریلیا کے سیلیکٹرز ان کو حساب کتاب سمجھ میں آیا ہے تو وہ سکتا ہے اس کو رکھ لیں کہ آجا ایک ٹورنمنٹ ہی ہو رہا ہے کیا دکت ہے کھلا لیتی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کو کھلا لیں اگر اس کی کمینگ شمکنز کے ساتھ سیٹنگ شیٹنگ ٹھیک ہوئی پھر تو پکا ڈیویڈ وارنر آپ کو نظر آئے گا ابے ریٹیرمنٹ کا کیا ہے ایک ٹورنمنٹ کے لیے آرہا ہے وہ کونسا ریٹیرمنٹ کہہ رہا ہے واپس لے رہا ہوں ایک ٹورنمنٹ کے لیے ہی آرہا ہے نا تو جس قسم کا وہ ایکسپلوسیب بیٹسمن ہے جس قسم کی اس کو پاکستان میں وکٹے ملنی ہے اس کا بہت چانس ہے بھائی سیریسی سپیکنگ اس کا بہت چانس ہے ڈیویڈ وارنر نے ٹوٹل ون سکسٹی ون اوڈی اے میچز کھیلے میں ہیں ون پھٹی نائن اس کی اننگز ہیں سکس تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ ان تھرٹی ٹو اس کے رنز ہیں تو سات ہزار پلس رنز بھی بڑے ایزیلی اس کے منیج ہو جائیں گے اگر وہ چیمپینز ٹروفی میں آتا ہے دیویڈ وارنر کا آپ کو بتا ہے تو بہت ہی نیکس لیول قسم کا بیٹسمن تو اگر ٹیم آسٹریلیا ایڈونٹ نو ہو سکتا ہے ٹیم آسٹریلیا اس کو کھلا بھی لے ایک ایج تو ٹیم آسٹریلیا کو مل جائے گا مطلب ٹھیک ہے تھوڑی ایج فیکٹر کا زیادہ ہو گیا چالیس بیتالیس کا تو ہو گیا ڈیویڈ وارنر چالیس تو کر گیا ہے بلکہ میں آپ کو اگزرٹ اس کی ایج بتا دیتے ہیں ہمارے کون آ سوری تھرٹی سیون ایرز ٹو فیفٹی سکس ڈیز آرے روحی تبھی اتنے کہ یا وہ کھیل رہا تو یہ کیوں نہیں کھیل سکتا اس کے پاس تو اب جی سے کہتے ہیں وہ لوجک بھی ہے کہ اس نے سینتیس سال کی عمر میں ولٹی ٹونٹی جتوا دیا تو میں مجھے سینتیس سال کی عمر میں چیمپینس ٹوفی نہیں کھلا رہے یہ وہ بندہ کر دیتا ہے نا کہ پاپا اس کے بھی تو کم نمبر آئے ہیں مجھے ہی کیوں پیل رہے ہیں پیل تو وہ بھی ہوئے ہیں اس کو بھی جا کر پوچھ لو تو یہ والا چکر یہ والی جو لوجک ہے نا یہ دیویڈ وارنر دے دے گا تو لیٹس سی آئی ریلی دونٹ نو کہ اس کو کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے لیکن میرے سامنے آرڈر کو کھلا لیتی لیکن آسٹریلیا کے جہاں ڈیویڈ وارنر کو کھلانے کے چانسز ہیں وہیں پر نہ کھلانے کے بھی چانسز ہیں وہ اسی قسم کیا ہے وہ بھئی مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں وہ کرکٹ کو ذرا اور اس حاب کتاب میں دیکھتے ہیں ہماری طرح دھوڑی ہیں کہ ایک پلیئر مل گیا تو بس پھٹھیے ہی کا رگڑو اس کو گائے سوپ نہیں ہوتی گائے سوپ کا سامن کپڑے دھونے والا وہ آپ میں نوڈ کیا ہوئے ایک ہی ٹکی آتی ہے پورا مہینہ اس کو رگڑتے ہیں ادھر بھی یہ گائے سوپ والی چکر ہے کہ ادھر ایک پلیئر مل گیا باز پھر رگڑو اس کو اس کو ٹیسٹ کرکٹ بھی کھلاو اس کو ڈی اے کرکٹ بھی کھلاو اس کو ٹی ٹونٹی کرکٹ بھی کھلاو بابر آزم میں اپنا سچی بتاؤں میں کیا سوچتا ہوں جس قسم دیویڈ وارنر بیٹس مین ہے نا اور ان پٹیکولرلی جس قسم کی پاکستان میں پچز ہیں آسٹریلیا کو اس کے اوپر چانس لے لینا چاہیے ایک بلکل اس کے اوپر چانس لینا بنتا ہے باقی آسٹریلیا لیتا ہے نہیں لیتا لیٹسی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دیویڈ وارنر کو چیمپنز ٹروفی میں کھلانا چاہیے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور بتانا چلو اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیسا